جی اسلام علیکم دس ساتھ بخاری اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈبل جیپرڈی ڈبل جیپرڈی کو میں ایزی الفاظ میں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے جنرل پبلک کو قانون کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج ہو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو پتاؤنا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کسی لائرز ہیں تو انہی کو پتاؤنا چاہیے یہ میرے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جب وہ میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بتاؤں گا آپ کو میں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے there is because کہ وہ read کرتے ہیں قانون کو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو relevant provisions بھی ساتھ ساتھ بتائیں تاکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی sources ہیں آپ ان کو کھول کے پڑھیں تو ڈبل جیپرڈی کا مطلب ہے کہ ایک انسان کو ایک جرم کی دو دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں یہ قانون ہو کہ کسی بھی بندے کو ایک جرم کی دو دفعہ سزا ملے گی پہلے میں اس کی relevant provisions بتاؤں گا آپ کو ہمارے constitution of Pakistan کا article 13 ہے وہ protect کرتا ہے citizens کو کہ اگر آپ نے کوئی ایک جرم کیا اور آپ کو اس کی سزا ہو چکی ہے تو you will not be prosecuted for that particular offense again اس کے علاوہ جو ہمارا CRPC ہے code of criminal procedure اس کا section 403 ہے جس میں اس جس کو condemn کیا گیا ہے کہ no one should be waxed twice for the same cause of action اس کے علاوہ جو پہت important legal maxim ہے وہ ہے nemo debt bisvixary pro idem causa meaning thereby no one should be waxed twice for the same cause of action تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستانی قانون میں ہمارے آئین میں بھی ہے ہمارے ذاپتہ فوجداری میں بھی ہے اور worldwide میں نے آپ کو maxim بتا دیا nemo debt bisvixary pro idem causa کوئی اس میں سمجھنے میں مشکل نہیں ہے لیکن اکثر بندے اس کو سمجھ نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک بندہ بری ہو گیا ہے تو آپ اس کے خلاف appeal میں تو جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ سزا ہو رہی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے سیم فورم پہ ایک بندے کو دوبارہ سزا دلوانے کی کوشش کرنا وہ double jeopardy کے زمرے میں ہے appeal جو ہے appeal کے اگر آپ definition پڑھیں تو appeal is continuation of a trial اس کو آپ continue کرتے ہیں آپ کو اس judgment پہ اعتبار نہیں ہوتا تو آپ appeal کرتے ہیں کہ اس judgment پہ مجھے اعتبار نہیں ہے اس کو دوبارہ سکروٹری کیے جائے اس کو دوبارہ دیکھا جائے double jeopardy کا سمپل مطلب ہے کہ ایک particular بندہ ایک offense میں ملوث ہوا وہاں سے وہ سزا ہوا سزا وہ اپنی پوری کاٹ کے باہر آ چکا ہے اور پھر آپ دوبارہ اس کو ڈھکوانے کی کوشش کریں اسی particular offense میں تو this is double jeopardy appeal میں جا سکتے ہیں reviewion میں جا سکتے ہیں review میں جا سکتے ہیں that does not come under the ambit of double jeopardy میں آپ کو ایک simple سی ایک اور example دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایک بندہ ہے وہ kite flying کے جرم میں ملوث ہوا اس پہ fire ہوئی اس بندے نے جرمانہ کرا کے اپنے آپ کو چھڑوا لیا جب جرمانہ ہو چکا ہے تو وہ سزایافتہ ہو گیا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بازیاب ہو گیا وہ سزایافتہ ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ اسی particular offense میں آپ کہیں کہ یار اس نے تو سزا ہی نہیں کٹی یہ تو جہل ایک دن بھی نہیں گیا آپ اس کو گرفتار کرائیں آپ کہیں کہ یہ بندہ سزا نہیں ہو اس کو سزا کریں نہیں سر وہ سزا کٹ کے آ چکا ہے کیوں وہ in terms of fine تھی تو سزا ہو چکی اب اس کی appeal نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک decision سے satisfied نہیں ہیں تو اس کو کس وقت روکنا ہے that is very important کیونکہ جب ایک ملزم سزا کارٹ کے باہر آ جائے گا تو اس کو دوبارہ سزا نہیں ہو سکتی اس کے اوپر جو ایک judgment ہے یقین میں latest بھی ہوں گی لیکن جو میری diary میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2010 اس میں بھی double jeopardy کے concept کو فروغ دیا گیا ہے اگر آپ کو further کوئی questions ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے میں آپ کو مکمل طریقے سے guide کرنا چاہوں گا thank you very much